خواہ چودی صاحب کو اب چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اجاز چودی صاحب کی بات کو جو بہودہ قرار دیا اب ذرا پرویس خٹک صاحب کی اس بات کو بھی بہودہ قرار دے کر دکھائیں اسی بہودگی کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ مسلمی قنون سے بھی ایک بڑے ہی بہودہ قسم کی گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی یہ بہودہ الفاظ اور جو گفتگو ہے یہ آئی ہے جناب طلال چودی صاحب کی جانہیں وہ جس طرح ہر ایک انسان کے اندر نا چند بیماریاں وہ کہتے ہیں کہ اندر چھپی بھی ہوتی ہیں وہ وقت وقت کے ساتھ نکلتی ہیں باہر بار مریم نواز صاحبہ کا جو میڈیا سیل ہوتا تھا یہ اس میڈیا سیل کا بھی حصہ تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش آمدید کروں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین آپ نے ہمارا پشلا ویلوگ دیکھا ہوگا وہ میں نے پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے کہا تھا جو انہوں نے بیان دیا تھا تو اس کے اندر جو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی سیالکورٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس واقعے کے حوالے سے جو الفاظ انہوں نے کہی تھے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ فواد چودی صاحب کو اب چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اجاز چودی صاحب کی بات کو جو بہودہ قرار دیا اب ذرا پرویز خٹک صاحب کی اس بات کو بھی بہودہ قرار دے کر دکھائیں اسی بہودگی کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ مسلمی قنون سے بھی ایک بڑی ہی بہودہ قسم کی گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی اور میرا خیال میں اگر میں اس پر بات نہ کروں تو یہ نائنصافی ہوگی یہ بہودہ الفاظ اور جو گفتگو ہے یہ آئی ہے جناب تلال چودری صاحب کی جانب سے تلال چودری صاحب کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس قسم کے خیالات اس قسم کے الفاظ اس قسم کی تقاریر کے حوالے سے کانٹرو برشل نہ رہے ہوں کیا فرمایا ہے انہوں نے اور سنانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر کوئی بچے دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ یا تو مت دیکھئے اس ویڈیو کو ادھر ہی روک دیجئے اور اگر کوئی بڑے دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس بچے بیٹھے ہیں تو پلیز ان کو ذرا کمرے سے باہر نکال دیجئے کیونکہ جو گفتگو میں آپ کو سنانا چاہ رہا مجبوری میں مجھے سنانی پڑھ رہی ہے ویسے تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس گفتگو سنائے جائے but because the topic of the discussion is such کہ مجھے سنانا پڑھے گا تو آپ ذرا سنیے اس کے بعد میں آگے بات کرتا ہوں یہ جناب آپ نے تلال چودری صاحب کی گفتگو سنی جو یہ بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ فرمارے ہیں پہلی بات تو یہ کہ تلال چودری صاحب اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اپنی تنظیم سازی کے حوالے سے کافی شورت حاصل کر چکے ہیں اور ایک دفعہ انہوں نے ایک لاہور کے اندر ہی غالباً ایک جلسہ ہو رہا تھا چیرنگ پروس پہ غالباً وہ جلسہ تھا اس کے اندر بھی بڑے ہی بہودہ قسم کی انہوں نے گفتگو کی تھی تلال چودری صاحب جو ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ مسلمی نون کے اندر چند بیماریاں وہ کہتے ہیں کہ اندر چھپی بھی ہوتی ہیں وہ وقت وقت کے ساتھ نکلتی ہیں بار بار وہ آپ کو کمر میں درد ہوتا ہے وہ ہر تین چار سال کے بعد ایک دم وہ واپس آ جاتا ہے یا آپ کے پاؤں میں یا بازو میں یا کوئی ایسی کوئی پرابلم ہوتی ہے جو ہر چند سال کے بعد جو ہے نا ایک دم نمودار ہوتی ہے تلال چودری صاحب مسلمی نون کا میں سمجھتا ہوں یہ وہی مائنسٹ ہے جو ہر چند مہینے یا سال کے بعد جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایسی درد سر بنتی ہے مسلمی نون کے لیے کہ پارٹی کو جو ہے نا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کانٹروبیسی کو ہم سنبھالیں گے اس طرح اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کے انہوں نے الفاظ بولے ہیں بلاول بھٹو کے بارے میں یہ مائنسٹ جو ہے یہ جو مائنسٹ ہے اس کو کبھی کبار کبھی کبار نہیں بلکہ زیادہ تر میں یہ کہوں گا کہ پارٹی کی لیڈرشپ خود بھی پروان چڑھاتی ہے اور یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف میں بھی ہے یہ پیپلز پارٹی میں بھی ہے یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی میں نصبتن کم ہے میں اگر تینوں پارٹیوں کا معازنہ کروں نون لیگ پیٹی آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی میں سب سے کم ہے پیپلز پارٹی میں ایک زمانے میں چند لوگ ہوا کرتے تھے جو اس قسم کی بہودہ قسم کی لینگویج کافی استعمال کیا کرتے تھے جس میں جمشید دستی ہو گئے جس میں اور بھی ان کے دو تین لوگ اور بھی تھے جو اس قسم کی زبان استعمال کرتے تھے لیکن پھر ان کو یا تو سائیڈ لینگ کر دیا گیا یا وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے لیکن نون لی کے اندر ابھی بھی چند ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی مطلب اس بیان کے بعد ابھی تک نون لیگ نے اس قسم کی الفاظ کے اوپر کسی قسم کا کوئی آکشن نہیں لیا یہ جس بلاول کے بارے میں یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں یہ وہی بلاول ہے جس کو آپ کی لیٹر مریم نواز جو ہیں وہ اپنا بھائی کہہ کے ہٹی نہیں ہے یہ وہی بلاول بھٹو ہے جس کے ساتھ ساتھ بیٹھ کے آپ کی پارٹی کی لیٹر نے بیٹھ کے پی ڈی ایم کی تحریک چلائی تھی اور ہمیں صبح سے لے کے شام تک بیٹھ کے اس کے گنگ نوائے تھے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کتنی جمہوری جماعت ہے اور ہمارا اس کے ساتھ الہاق ہمارا اس کے ساتھ اس اپوزیشن الائنس کے اندر کھڑے ہونا کتنا ضروری ہے لیکن اب چونکہ وہ پی ڈی ایم میں نہیں ہے اب چونکہ وہ آپ کے مخالف الیکشن لڑی تھی انہیں 133 کے اندر تو تلال چودی صاحب نے یہ سوچا کہ چلو یہ بڑا اچھا موقع ہے ہم ذرا بلاول بھٹو کو ذرا اس طرح رگڑ دیں مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہر پارٹی کے اندر کوئی سوبر لوگ موجود نہیں ہوتے اچھے پڑے لکھے لوگ موجود ہوتے ہیں ہر پارٹی میں پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں نون لی کے اندر بھی ہیں لیکن وہ پڑے لکھے لوگ ان لوگوں کے حوالے سے اپنی زبان بند کر لیتے ہیں اور ان کو روکتے نہیں ہیں کہ یار یہ کس قسم کی لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں یہ ہم نہیں ہیں ہم لوگ آپ کو ٹوٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے بندے رہی ہیں جو آپ اس قسم کی لینگویج جو ہے وہ آپ بول رہے ہیں آپ ایک جلسے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ عوام کھڑی ہوئے ہیں اس عوام کے اندر عورتیں بھی ہو سکتی ہیں بچے بھی ہو سکتے ہیں یہ کیا لینگویج ہے تلال چودی صاحب نے اس سٹیج کے اوپر کھڑے ہوکے جس قسم کی بیان دیئے ہیں کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غیرت مند شخص اس مسلمی نون کے اس جلسے میں گیا ہوگا جہاں پہ انہوں نے بیٹھ کی یہ گفتگو سنی ہے تو کم از کم تلال چودی صاحب کی اس حرکت کی وجہ سے اس نے تو شاید فیصلہ کر لیا ہوگا کہ میں نے نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالنا کیونکہ اگر آپ کے اس قسم کے پارٹی لیڈر ہیں جو یہ لینگویج یوز کرتے ہیں تو پھر بہت بہتر ہے کہ نون لیگ جیسی پارٹی کو نہ ہی ووٹ ڈالا جائے تو وہ کچھ ہمیشہ ہماری سیاسی جماعتوں میں اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایکچولی آپ کے لئے باعث عزت بننے کے بجائے باعث پرابلم بن جاتے ہیں تو تلال چودی صاحب نے بھی یہ جس قسم کی لینگویج یوز کی ہے اور اس کا میں حران اس بات سے یہ ہوں کہ شباز شریف کو اچھا دوسری بات ایک اور امپورٹن بات یہ جو تلال چودی صاحب ہے نا یہ مریم نواز صاحبہ کا جو میڈیا سیل ہوتا تھا جس کو وہ لوگ نہیں ایکسپٹ کر رہے کہ جی ہمارا کوئی میڈیا سیل تھا اور تھا میڈیا سیل ان کا مسلمین نون کے دور میں ان کا میڈیا سیل تھا یہ اس میڈیا سیل کا بھی حصہ تھے تلال چودری دانیال عزیز مریم اورنگزیب یہ لوگ سب لوگ جو تھے اس میڈیا سیل کا حصہ تھے اب تلال چودری صاحب جو ہیں وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں جس طرح ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے مطبعہ ان کی پریزنس پارٹی کے اندر جو ہے پارٹی میٹنگز کے اندر پارٹی کی سنٹرل ریسیشن بیکنگ معاملات کے اندر اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی لیکن اب ظاہری بات ہے چونکہ اب الیکشنز قریب آتے جا رہے ہیں مطبعہ دوزار تئیس کے اندر کتنا ہی ٹائم رہ گیا تو اس قسم کی لوگ اب دوبارہ ایکٹیو ہوں گے ابھی اور بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ ایکٹیو ہوں گے لیکن غالباً صرف اپنے آپ کو نوٹس کروانے کی خاطر کہ ہاں جی ہم پارٹی کے اندر موجود ہیں سانو پول نہ جانا سانو پول نہ جانا اس وجہ سے بھی اس قسم کے بیانات جو ہے وہ دے دی جاتے ہیں لیکن without thinking کہ آپ کے اس قسم کے بیانات کی وجہ سے actually آپ باعث عزت نہیں بلکہ باعث شرم بن جاتے ہیں ایک پارٹی کے لئے تو میرا خیال میں شاید اس سے کم الفاظ میں مہت علال چودی صاحب کے ان بیانات کو میں اس پر کومنٹ نہیں کر سکتا تھا جس قسم کے بیانات انہوں نے دیئے ہیں اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ